فلم سٹار مدیہ شاہ سے ملنے ڈیفینس لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچے خود استقبال کیا بطور چائلڈ سٹار کیریئر کا آغاز کیا ٹی وی، فلم اور تھیئٹر سب میں کام کیا اب کافی عرصے سے سکرین سے لا پتا ہیں کیا فلمی دنیا کو خیر بات کیا دیا ہے؟ عرصے سے غائب نہیں ہوں اصل میں کام ہی سوئیل سب بڑا لیمیٹیڈ سا آپ کو پتا ہو گیا پھر آپ کی گھرے لو جو ہوتی ہیں ذمہ داری ہیں اس میں بھی آپ بیزی ہوتے ہیں پھر کام بھی آپ شو بیس کا وہی کرتے ہیں جو آپ کے مطابق ہوتا ہے آپ کی جیسے آپ نے کام دیا ہوتا ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کے مطابق پھر آپ لوگ چوز کرتے ہیں اپنے لیے میں نے مووی کی ہے آرہی ہے میری مووی کے فورن بعد ہی آرہی ہے محرموں کے بعد رنگ اشکیدہ وہ میں نے کی ہے اپنی آرڈینس کے لیے اپنی عوام کے لیے کام تھوڑا کرتے ہیں مگر میں ہوتا ہے کہ بڑا سلیکٹیو ہو ستھرا ہو پیارا ہو جو میری بچیاں فیملی کے گھر سے نکلے اور دیکھیں آگے اس کو نوے کی دھائی میں فلم نگینہ سے اپنے کام کا آغاز کیا تقریباً اسی زمانے میں اداکارہ ریما نے بھی اپنی فلمی کیریئر کا آغاز کیا ریما کی بلکہ فلم ایر سے پہلے تھی بلندی بلندی کے لیے بھی مجھے آفر آئی تھی بلندی کے لیے بھی مجھے ہی کاسٹ کرے لیکن پھر آپ کا آپس میں کوئی جیلیسی کا ریلیشنشپ بھی رہا ریما سے مقابلہ سازی مقابلہ تو رہا ہوگا یہ تو ریما سے پوچھنا چاہیے کہ جیلیسی کس کو ہوتی جیلیسی کام کی کوئی جیلیسی نہیں ہوتی اصل میں کام جو ہے کیمرے کے سامنے آپ کی کیا لڑائی ہے لڑائی تو صحیح کیمرے کی ہے کوئی لڑائی نہیں ہے نہیں نمبر وان کی لڑائی تو کوئی نمبر وان تو اللہ کی ذات ہے کوئی انسان نہیں ہوتا صرف اچھا کام کرنے کی ایک جنگ ہونی چاہیے جستجو ہونی چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں ہلتی کامپیٹیشن ہے وہ کامپیٹیشن تھا اچھا وہ چاہتی تھی وہ آگے رہی آپ سے یا آپ آگے رہی میرے حال سے ہم دونوں اپنی جگہ پر بلکل سیٹ تھے کیونکہ میرے مطابق میرے والے رول تھے میں وہ کرتی تھی ٹائٹل رولز کرتی تھی میں فلموں کے زیادہ اور بہت ہی ماشر تھی جو مارے رول ہیں لڑکیوں کے یہاں تو نہیں وہ نمبر وان بن گئی آپ کو پچھاڑ کے جی وہ ساری نمبر وانے اس دنیا میں اس میں کیا پچھاڑنا اور کیا یہ تو کام ہے اس میں تو جو کام اچھا کرتا ہے اس کو اسی طرح ہی پذیرہی ملتی ہے کوئی جیلسی نہیں کتن بھی نہیں پیار ہے اس سے ہاں یہ ہے کہ میرا جو سلسلہ ہے جو شو بیز میں میں آئی ہوں کیونکہ میرا تو کوئی بھی نہیں تھا شو بیز میں کیونکہ میں اکیلی لڑکی آئی ہوں شو بیز میں کوئی فیملی میں کچھا ہی تو اس کو تھوڑی سے سپورٹ تھی ساروں کی طرف سے میرے ساتھ وہ چیز نہیں تھی تو مگر اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ بڑا اچھا ہو گیا سارا سارا اچھا جنرل چلی دو سو سے زائد فلموں میں کام کیا زیادہ تھا ٹائٹر رول ادا کی ہے کامیابی کی کیا وجہ سمجھتی ہیں اپنی کیا آپ میں خاص چیز تھی محنت امانداری اور بڑوں کا عدب اور اپنے کام کو سیکھنے کی جستجو اور اپنے کام سے لوہ جو لگ جاتی ہے بندے کو میں نے اچھا کام کرنا ہے اور جو انسان اپنے ہی کام کا نکاد ہو کہ نہیں میں نے یہ چیز اچھی نہیں کی اچھا آپ اپنے کام پر خود تنکید کرتی ہیں تنکید کرنے والی بندیوں میں یہ کام میں نے اچھا نہیں کیا next day میں نے یہ نہیں کرنا میں نے اس طرح کیا تھا میں اس سے بھی better کر سکتی تھی میں اس سے بھی اچھا کر سکتی تھی تو اس چیز نے شاید میں بہت اچھی تو نہیں ہوں جتنا بھی کام کیا میں نے اس طرح کیا یا مدیہ شاہی آپ کا اصلی نام ہے یا یہ فلمی نام ہے جی میرا یہ اصلی نام ہے اور یہ نام اتنا یونیک تھا کہ مجھے چینج کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی میرا شروع سے ہی نام مدیہ شاہ تھا سندے چیک کر رہا ہوں آپ کو نہیں نہیں مچمنسی نام مدیہ شاہ ہے اور یہی نام سے میرا سلسلہ اور کریئر سٹارٹ ہوا آپ کے گھر کی عرائش اور سجاوٹ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو خود انٹیریئر ڈیزائننگ کا شاہ ہے بہت بہت آرٹسٹ آپ کو پہتے ہیں آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میری کوئی بھی چیز ہوتا ہے ایک سلکے سے پڑی ہو مجھے صفائی سترائی کا بہت زیادہ شاہ کر چیزیں اپنی جگہ تھوڑی ہوں پیارے طریقے سے لگی نہیں ہوں یہ ہے مجھے شاہ انٹیریئر ڈیزائننگ کا بہت شاہ سنا ہے آپ تھوڑی فسی ہیں جگڑالو ہیں کیا واقعی ایسا ہے میرے سوہیل صاحب اصول ہیں جس بندے کی اصول ہوں گے اسے جگڑالو کہلیں اسے آپ لڑائی والا کہلیں جو مرضی کہلیں اصول ہیں آپ کے چند اصول ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے ٹائم سے تنے ٹائم تک کام نہیں کرنا یا میں نے یہ چیز یہ چیز نہیں کرنی تو اس کو اگر آپ کوئی بھی رنگ دے دیں پھر اس کی مرضی کیا کر سکتے ہیں میں جگڑالو میں تھا بڑی ملنسار پیار والا انسار کونسے اصول ہیں جن کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے یہی کہ کام کے اصول تھے جب جگڑالو مجھ بشور کیا گیا بہت زیادہ تو وہ یہی تھا کہ بے کام کے دی تھی کہ بارہ بجے کے بعد میں نے شوٹنگ نہیں کرنی کیونکہ صبح آپ نے سات بجے پھر کام کرنا ہوتا تھا تو پڈیوسر آپ کو پتے جب کام کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے صبح ہی ہو جائے خیر تو پھر وہ اصول بنایا تھے کہ ہم نے نہیں اس طرح کرنا کوئی سنڈے کی چھٹی بھی ہونی چاہیے شوٹنگ سے بھی کوئی چھٹی ہونی چاہیے فیملی کے ساتھ بھی ماں باب کے ساتھ بھی کوئی ٹائم ہونا چاہیے اس طرح کی ساری چیزیں تھیں ماداکارا میرا بھی آپ کے تقریباً ایک ہی زمانے کے ہم اثر ہیں آپ لوگ بلکہ وہ ہمارے سے پہلے کی ہے کام نام بعد میں ملا بہت بات میں وہ تو ہمارے سے بہت شاہر ہمارے جتنی ہیں کہتے ہیں کہ وہ آپ کی اور شان کی فلمی جوڑی سے کافی جیلس تھی اچھا مجھے نہیں اس بات کا علم یہ آپ سے میں سن رہی ہوں میں تو بڑی پیاری دوست ہیں مجھے نہیں اس بات کا علم آپ کی سب سے دوستی ہے لڑائی کس سے ہے کسی سے بھی نہیں لڑائی والی نوبہ تھی نہیں تھوڑا مقابلہ کوئی میں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا مقابلہ سا اچھا میں وہ بندہ ہوں مقابلے کا رجان تو ہوتا ہے مقابلہ میں یہ کہتے ہیں محنت کریں آپ کے سامنے جو بھی سٹار ہے آرٹسٹ ہے آپ اپنا اپنا دیکھیں کہ آپ نے اپنا بیسٹ کیا دین ہے اپنا خوبصورتی سے آپ کیا کر سکنے مقابلہ کیا مقابلہ تو بس آرڈینس کا ہوتا ہے آپ تھییٹر اور فلم سیکھنے کے لیے بیرون ملک بھی گئی تھی وہاں کیا سیکھا اور وہ کتنا کام آیا مجھے صرف شوق چڑھا تھا امریکہ میں تھوڑا سا ہی نہیں جا کے وہاں پر وہ ان کی کلاسز دو چار اٹینڈ کر لی تھی اور اس طرح میرا دل تھا کہ میں آگے آگے کام کروں کوئی فلم چھنے جب کرنے آؤں تو مجھے پتا چلے کہ فلم کیا چیز ہوتی ہے تھیٹر کیا چیز ہے اس کی رموز کیا ہے اس کی ڈائلوگ ڈیلیوری کیا ہے اور یہ ساری چیزیں سیکھنے گئی تھی وہ ایک ڈراما تھا میرا جنم جنم کی میلی چادر افضال احمد صاحب کا وہ تو بڑا چلا تھا جی وہ پانچ سال چلا اور اس نے تاریخ رقم کی بہت خوبصورت ڈراما اس کو نائن رائٹرز نے لکھا اور سیکھت افضال صاحب کی وہ پروڈکشن تھی اور اس میں کیا بڑے آرٹیس تھے سارے وہ سب تھیٹر کرتے تھے سبا حمید صاحبہ بھی کرتی تھی کبھی خان صاحب بھی کرتے تھے سب ہی کرتے تھے تب تو وہ ایک دور تھا بڑا خوبصورت اس کو میں سائیگون کو سیکھنے گئی وہاں کیونکہ وہ یہاں پر پہلی دفعہ کوئی سٹیج پر ریوالونگ ہوکے ہر چیز آنی تھی جیسے کنوان ہے پانی اس پر گر رہا ہے تو ریوال ہوکے ایک دم انجن کا سیٹ آگیا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں باہر ان کا تھیٹر بہت پڑا لکھا ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے باہر گئی تھی بقاعدہ دو منتھ میں نے جا کے ان کی دیکھے کہ کیسے چینج ہوتا ہے اور آٹسٹ کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں اس کا کچھ فائدہ ہوا یہاں بہت فائدہ ہوا وہ میں نے ڈراما کیا پانی سال اترا نہیں میں نے جو چیز سیکھی ہے اس کا وجہ ریزلٹ ضرور ملا ہے محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی نئے پروڈیوسرز نئی کہانیاں نئی ٹیکنالوجی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فلم کا ریوائیول ہو رہا ہے کر تو رہے ہیں کوشش اس میں تو کوئی شک نہیں روائیول ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہے ابھی بھی مگر کمی ہے کچھ جیسے اب کی جو فلمیں ہیں ہونا چاہیے جدید ہونا چاہیے ہر چیز کو ہمیں بھی ساتھ چلنا چاہیے ماری انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری تھی ظاہر سی بات ہے تو کام تو ہونا چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکنیکس بھی ہونی چاہیے نہیں نہیں مگر اس کو پراپر طریقے سے یوٹرلائز کریں آپ کے پسندیدہ رنگ کون سے ہیں اور آپ کا یہ والا ڈریس جو ہے یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے مجھے جی ڈیزائن میرا یہ کیا ہے فائزہ نے اور مجھے کلر پسند ہیں وہ جو آپ کو شخصیت پر پیارے لگیں اور آپ کی مناسبت سے اچھے لگیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں اکائین کیا ہے آپ کا اس طرح آپ پہنے تو مجھے اس طرح کے اچھے لگتے ہیں وائٹ اچھا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ پنک بڑا اچھا لگتا ہے یہ علو بڑا پسند کلر تو ساروں کے ایک اپنی گریس ہے اور آپ نے یہ جو ڈائیمنڈز اور انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں یہی کہاں کہاں سے میرے کبھی تک آپ نے یہ نہیں پوچھا یہ ڈائیمنڈ رنگز بس ایسی گفٹ ملی شادی کی کچھ چیزیں اپنی کچھ اس طرح جو پسند آیا لے لیا نیل پالش کا رنگ میک اپ کے بارے میں آپ خود ڈائریکشن دیتی ہیں یا میک اپ آرٹس پہ چھوڑ دیتی ہیں میک اپ آرٹس پہ بہت کم چھوڑتی ہوں میک اپ میں زیادہ تر خود کرتی ہوں ایک میرا میک اپ آرٹس تشیری جس پہ صرف میں ریلائیبل ہوں اس کے پر چھوڑ دیتی جاؤ تو جو مرسی کرو مجھے پتہ اس نے خراب بھی کرو پوٹو شوٹ کروایا مجھے پوٹو شوٹ کروankا فریکشن دیتی ہوں مجھے پتہ ہو مجھے پتہ کرو مجھے پتہ ورڈیتی ہے شکریہ پتہ کرنے میں بہت کیا ایک ہنے کے لیے کیا چھوڑ دیتی ہے ہر چیز نہیں کھاتی میں تو ہر چیز کھاتی ہوں سیدھی سی بات ہے سویل سے میں تو کھاتی ہوں میں بھیج میں ہوتی ہوں اسلام جب میں نے پروجیکٹ کرنا ہوں اس کے بعد میں چھوڑنا پڑتا ہے زیسی بات ہے میں کتنی فیٹ ہوتی ہے انسان تا جب سکرین ویسی ہی ہمیں پانچ گناہ زیادہ دکھاتی ہے جو ہم ہوتے ہیں ایکچولی جو ہماری فزیک ہے جتنا بھی ہم سکرینی ہوں مگر کتنا بڑا آتا ہے سکرین پہ اس کی وجہ سے میں کرنا پر تس لیں اپنے کو فٹ ریکنے کے لیے پیارا آنے کے لیے ضروری ہے کیا کیا کھاتی ہیں کیا کیا خاص خوراک ہے یقین کریں میں دیسی کھا نہیں یا ڈائیٹنگ کتنی کرتی ہیں ہم میں دیائیٹنگ میں جب کرتے ہیں بہت کرایش کرتے ہیں پھر اچھی والی ایکسرسائز کے ساتھ پھر وہ میں چلی جاتی ہوں پروٹین دائچ پہ خالی پروٹین ہی میں کرنا مجھے وہ سوٹ کرتی ہے اس کے ساتھ پھر میں ساری ایکسرسائززوں اور یہ چیزیں کرتے ہیں کتنی عرصے میں کتنا وزن کام کرنے میرا ٹارگیٹ رہتا ہے ہمیں ٹوانٹی پونٹ گرانے میں پھر اچھا گرانے گراتی ہوں سکتا ہے اچھا جی ہاں کرنا پڑھتا ہے زیادہ سے پہتے ہیں فٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہیٹر کیسے ہوں گے اس لئے صرف رہی ہے فٹ ہونا مگر آج کل میں نے ازراک کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے کافی میں ڈائٹیشن کہتی ہے اب کھاؤ پیو تھوڑا ایسا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے بھی کھانا چاہیے مرے کے لیے نہ کھائیں زندہ رہنے کے لیے ضرور کھائیں اور ویسے بھی سلم رہنا چاہیے جو اس کے لیے کرنی پڑھتی ہے ساری چیزیں بیٹی مہین ملنے کے لیے آگئی مہین آپ بتائیں کہ آپ کو اپنی امی کی سب سے اچھی بات کون سے لگتی ہے ساری باتیں اچھی ہیں وہ میری لئے ایسے ہیں جیسے ایک ماں ہوتی ہے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ ایسے ہے کہ جس رہن سے پہلے ماں ہوتی تھی کہ کچھ بچے ہوتے تھے وہ اپنی ماں کو کچھ بتائیں نہیں پاتے تھے الحمدللہ انہوں نے مجھے ایک ایسا فری وہ دیئے اپنے ساتھ اپنا دوست بنائے مجھے ماں سے زیادہ یہ دوست لگتی ہیں انہوں نے مجھ پہ کبھی بھی کوئی چیز امپوز نہیں کی کبھی بھی مجھے فورس نہیں کیا کہ تم نے یہ کرنے وہ کرنے میرا کریئر سارا کچھ وہ سب الحمدللہ وہ مجھے ایک فری سپیس دیتی ہیں جو یہ مجھے بہت اچھا لگتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بھی کچھ فلم سے یا شو بیس سے دلچسپی ہے آئیں گی فلم شو بیس میں آئم نوڈا ٹال ٹال مجھے حالکہ ایسا ہوتے کہ جب بھی کوئی ملتا ہے مجھ سے نا تو وہ ہمیشہ ہی کہتے کہ اچھا یہ ایکٹرس کی بیٹی ہیں تو ان کو زیادہ فلم وغیرہ کہ اس سران کی چیزوں کا شوق ہوگا لیکن میرا بالکل اپوزیٹ ہے مجھے بالکل انٹریس نہیں ہے بالکل بھی انٹریس نہیں ہے اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ یا میوزک میں ہو گیا یا اس سران کی کوئی ہوگیز وغیرہ میں نے رکھ لیں لیکن انڈسٹری میں مجھے کوئی شوق نہیں آنے کا اچھا لیکن آپ کی ماما کی فلمیں دیکھتی ہیں کی نہیں سارے فلمز دیکھیں ہیں میں نے ماشاء اللہ آپ ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں کیٹسائز کرتی ہیں ہم لوگ اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگ دوسرے کے ساتھ سارے باتیں اوپل نہیں گرتے ہیں تو مجھے اگر کہیں پہ لگتا ہے کہ اچھا یہ اس سے نہیں تھا یہ ویسے نہیں تھا بلکہ مجھے خود پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ بتاو یہ چیز ٹھیک ہوئی ہے تو وہ پھر اگر کچھ حسنا کہ اگر مجھے کریٹسائز تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی اللہ معاف کرے لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز بری لگتی ہے تو میں ان کو بولتی ہوں لیکن زیادہ ان کا کام ہے اس سے میں سیکھتی ہوں میں موٹیویٹ ہوتی ہوں تو اپنے اردگرد اپنے محال میں اپنی کلاس میں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ مدیہ شاہ کی بیٹی ہیں تو کیا تاثرات ہوتے ہیں عام طور پر کیا کمنٹس ہوتے ہیں اپنیشیٹ کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں سب سے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو لوگ حرانہ ہوتے ہیں کہ ہیں آپ مدیہ شاہ کی بیٹی ہیں تو وہاں ایک بہت اس طرح سے ہوتے ہیں سیکنڈلی جب بھی مجھے کوئی ملتا ہے تو مجھے یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہمیشہ کی بیٹی ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے آپ کی مدر نے آپ کی تربیت بہت اچھی کی ہے جو مجھے یہ ہی موشلی کمنٹس سننے کو ملتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں بہت اچھی اسکول میں بہت اچھا ہے اس کا ہے اس کو جب زیادہ مکس ملتے ہیں نا اس کی اچھے بڑتاؤ پہ اچھے رکھ رکھاؤ پہ ایڈوکیشن کے علاوہ تو مجھے بہت اچھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے آپ اسے کیا بنانا چاہیں گے میں اسے سی ایسے صوفیسر بنانا جاؤں گے مضبوط انسان بہت مضبوط کہ جو بچی جو ہے کل کو اپنے جب گھر جائے اپنی فاملی جو اپنی شروع کرے گی جب جا کے اس کو کوئی کمی نہ محسوس ہو کسی قسم کی بھی اور کوئی ایسا نہ ہو کے اس کو ہیسیٹیٹ کرے کچیز اچھا بس اگر میں اپن نہیں بتاؤں تو ایک کونفیڈنس اور ایک وہ چیز مجھے ماما نے دی ہے کہ بیٹا کونفیڈنس کے ساتھ تم نے اس کمیشا پرائیڈ میلے ہے اس بات کا کہ یہ مدیشا کی بیٹری ہے بہت کر دیتے ہیں سارے کہ یہ اتنی پیاری بچی اچھا اپکو اتنا اچھا رکھا اگر تفیار کرتی ہیں اتنا اچھا سارہ کچھ تو اس کو بیٹری مل دے کہ تھی ماما ام سو حیپی کہ اپکی بیٹی ہوں عچب کن میں پوچھتی تھی مے کار بڑھوں اپنے کیا باننا ہے ماما میں نے آپ کی باننا ہے مانے ماما باننا ہے مانے ماما کی ترہ باننا ہے ماما جیسی آپ ہیں ہستی مسکراتی اور پوری زندگی سے جنگ کرتے ہیں بندی اور یہ ہے بھی ہرفن مولا ہر کام کر لیتی ہیں ایڈوکیشن نہیں کہلے تھا چیز ہے ایک آپ کی پرسنال ایڈوکیشن ہوتی ہے بچے کی بڑوں کی کہ آپ رہنہ کیسے ہیں بیہیو کیسے کرنے ہیں موشنے میں اور کیسے چلنا ہے کسی بجی سے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے کسی بجی سے پریشانی ہونا یہ ہے صحیح ہے ہراکی اس کو در این پر پتر شکل کردے ہیں ہاں پر پتر شکل کردے ہیں وہ پتر شکل کریں گے لیکن ہمارے اور تراکہ ہے پوریٹک میں کیا لیلہ دینا کلپ میرین س üst پل کے پر پر تکر کردا تم فرس کا شکل کرے ہیں اس کا شکل کرد کسی بھی پارٹی نہیں ہم لکھ بیگر ہم ہم امام کے ساتھ میں امام بھی ہم میں چاہتا ہوں جو جنڈے ہیں دنیا کو دنیا کا ہمارے ملک پہ آیا ہوا یہ کبھی نہیں میں نے دیکھا میں سے لگی رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں میں تو ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں رونا روتی ہوتی ہوں کسر بیٹھ کے پبلکی آواز بنتی ہوں کہ یہ مہنگائی ہے یہ پیٹرل ہے کیسے سروائیف کریں گے اور جن کے پانچ من چھے بچے ہیں وہ کیسے پڑھائیں گے انہیں زدہ در جو ہے ہر سوسائٹی کے لئے ایک مسئلہ ہے ہر طبقے کے لئے پریشانی ہے ایسے ارٹسٹوں کے حق میں کون سی سیاسی پارٹی ہے ایسے ارٹسٹوں کے حق میں دیکھنا ہے انڈسٹری کو آج تک انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں ملا سوچ لیں یہی سے کہ کون سے ہم کس کی طرف ہوں گے انڈسٹری کو تو کبھی ابھی رتبہ ہی نہیں ملا اب جا کے اس گورمنٹ نے تھوڑا سا کی ہے کہ یہ تھوڑا سا رعایت دی ہے فلم بنانے کے لئے اور چیزوں کے لئے یہ واقعی مجھے نہیں لگتا کبھی کسی نے کوئی فلم انڈسٹری کے لئے سوچ جاؤ سیریسلی تیار ہو کر گھر سے روانہ ہوئی مدیہ ایک شادی تو بہت چھوٹی عمر میں کر لی اور پھر دوسری بہت لیٹ کی ایسا کیوں؟ وہ زائر سی بات ہے جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی ہو جائے اور دوسرا پھر قسمت میں یہ یہ قسمت کی بات ہے ساری سویل صاحب یہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے جیسے انسان کا لکھا واہ ویسے ہی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ ریما کو کاپی کرتے ہیں آپ نے بھی جس طرح ریما نے ڈاکٹر سے شادی کی امریکہ میں آپ نے کینیڈا میں شادی کر لی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا یہ نسیبوں کی بات ہے کہ میرا مقدر ماہ لکھا باتا ہے اور میرے ویسے انلاوز جو ہیں وہ کراچی سے ہیں وہ بیلونگ کراچی سے کرتے ہیں تو مگر وہ کرنڈا میں بھی ہوتے ہیں ظاہر سے بزنس ہی ہے ان کا بزنس من ہے یا ڈاکٹر ہے؟ میرے بزنس من ہے میرے بزنس من ہے اچھا جی جی میں نے کافی نہیں کی کیسے کام ملاکات ہوئی؟ ان سے ملاکات یہ پیور رشتہ ہوا میرے مامو ہیں میں ان کے بیسٹ فرینڈز کے دوستے انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم نے بی بچی کی کرنی ہے شادی تو انہوں نے کہا میں تو بہت بڑا فین ہوں میری امی سے بات کی اس طرح رشتہ تہہ ہو گیا اس فیملی سے ساری بات چیز ہو گیا اچھا ارین میریج ہو گیا تو اب وہ رہتے نہیں ہیں یہاں؟ رہتے ہیں یہاں ہوتے ہیں لاہور بھی ہوتی ہوں میں کراچی بھی ہوتی ہوں دو گھر ہیں میرے ایک کراچی میں ایک لاہور میں اور ادھر بھی ہوتی ہوں کینڈا میں بھی ہوتی ہوں یہاں پر بھی ہوتی ہوں پاکستان میں بھی ہوتی ہوں آپ بڑی بولڈ ہیں آپ یہ بتائیں کہ آئیڈیال مرد جو ہے اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی کیسا ہونا چاہیے آئیڈیال مرد آئیڈیال مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے سب سے پہلے غیرت مند غیرت مند جورت مند مستند اپنی بات پر ڈٹے رہنے والا جو فیصلہ کر لے اس پر ڈٹھ جائے کہ ہاں جی یہ ہے اور عزت دینا جانتا ہو سب سے مین چیز ہے عزت ریسپیکٹ دینا جانتا ہو محبت کرنا جانتا ہو رومینز آتا ہو وہ کلاسی ہو کلاسی لک لگے اس کی وہ دھیما ہو فیملی اس کی نظر آ رہی ہو اس کے ہر طریقے کار سے اس کا فیملی بیگڈاؤنڈ نظر آ رہا ہو اس کا رکھ رکھا ہو پتا چل رہا ہو اس کا صدیقہ طریقہ مجھے تو اس طرح کا مرد پسند تھا اور وہ ایسے ہی میری زندگی میں آیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فلمی دنیا میں کام کرتے ہوئے کوئی مرد پسند آیا بے دہاشا مردوں نے بلکہ مجھے پسند ہیا ہوگا پر میں اپنے کام میں اتنی فوکس تھی اپنے کاموں میں اتنی وزی تھی کہ اس نظر سے مجھے کبھی ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں دیکھوں اور میں کہوں کسی کو کہ مجھے بہت اچھا لگے مدیہ سب سے زیادہ خوش کس بات پر ہوئی زندگی میں اور سب سے زیادہ غمزدہ کس بات پر سب سے زیادہ خوش ہوئی بیٹی پر بیٹی کے پیدا ہونے پر بہت خوش ہوئی زندگی میں وہ سب سے خوبصود لما تھا میری زندگی کا اور سب سے دکھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے یہ دنیا ہی ختم ہو گئی وہ میری مدر کی ڈیتھ ابھی ایک سال ہوا ان کی ڈیتھ کو تو بس اس کے بعد زیادہ تینشن ہوئی مجھے کافی زیادہ اور میں یقین کریں میں نے اپنے کو بند کر لیا میں نے کہتے تھا میں نے ملنا ہی نہیں کسی سے وہ میری زندگی کا بہت زیادہ ایک سیڈ زندگی گزری گئی میری والدہ آپ کے ساتھ رہتی تھی نہیں وہ ظاہرہ اپنے گھر میں رہتی تھی مگر ماں کے ساتھ تو بڑی اسوسیشن ہوتی ہے اپنے خاند کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور آپ کا ظاہرہ ایک فلمی کیریئر ہے ان کا کیا فلموں کے بارے میں اور آپ کی آرٹسٹ جو لائف ہے اس کے بارے میں ان کا کیا ویو ہے بڑا اچھا ویو رکھتے ہیں وہ فلم ڈسٹے کے بارے میں وہ کہتے ہیں ظاہر سی باتیں دنیا نے مدیہ شاہ بنائی ہے تو رائٹ ہے ان کا اس لئے کام کرنے دیتے ہیں مووی کی اجازت ہے مجھے کام کرنے کی تو باقی وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں میں خوش رہے میری بندی ہیپی رہے چل بلی رہے جیسی وہ ہے بلنٹ لنٹ سی خوش باش دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اور ان کا اچھا اچھا بہت اچھا مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ بہت کوپریٹیو بہت فرینڈلی ہیں بہت زیادہ اور بڑی پیاری سوچ ہے ان کی ہماری انڈسٹری کے بارے میں ہمارے لوگوں کے بارے میں بہت مخلص ہیں ہر چیز میں مشورہ کر کے کرنی ہیں ہر بات سوچ سمجھ کے کرنی ہیں آپس کی اسوسیشن کے ساتھ کرنی ہیں اور اس کو بڑے ملائم طریقے سے لے کے نکل جانا ہے مجھے نہیں پریشان ہونے دینا انہوں نے کسی بھی چیز کیلئی یہ مجھے اچھا لگتا ہے ان کا پیمپرنگ کرنا محبت کرنا رومینس کرنا میوزک سننا یہ مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ مجھے صرف میرے کمپینین ہے جیسے میرے دوست میری سہیلی ہے عام طور پر فلمی دنیا کے لوگ اپنے بچے ظاہر نہیں کرتے ان کو بچوں کو نہیں دکھاتے آج آپ نے اپنی بیٹی سے بھی ملوایا پہلی دفعہ شاید وہ سامنے آئی ہیں آپ کے سامنے پہلی دفعہ آئی ہیں آتی رہتی ٹک ٹاک تو میرے سوشل میڈیو پر بندے رہتے ہیں اس کے چیزیں ہوتی رہتی ہیں میں کیونکہ وہ اس کی بروٹ اپ کی وقت جب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ نہ ڈیسٹرب ہو گھر نہ ڈیسٹرب ہو پھر بچے کو ہر کوئی کے گا لے کی آئیں بیچ میں اور بھی بچے ہیں آپ کے ایک ہی بیٹی ہے میری الحمدللہ ابھی تو ایک ہی ہے آگے اللہ کی مرضی ابھی تو ایک ہی ہے ماشاء اللہ ایک ہے نیک ہے پیاری ہے کینٹ لاہور میں شہزاد احمد کیمہ کے گھر پہنچے السلام علیکم ہم سوہل سبی ہیں کاشیف علی وانس ہمارے جنہوں نے فلم بنای ہے ساریاں ہاں بچے اپنی آنے باری فلم رنگ اسکیدہ کی کاس سے ملاقات ہے کسی ہے ملکل ٹک ٹک آپ سے دائیے اپنی آنے باری فلم شوٹنگ بھی اس فلم کی آپ کے فارم ہاؤس پہ آپ کے گھر پہ ہوئی آپ نے اس فلم کو پیسہ پایا آپ نے دیکھی ہوگی کچھ نہ کچھ اس کی شوٹنگ بھی اس کا پرومو بھی دیکھا ہے آپ نے کیا ویوز ہے آپ کے لکیلی میں اس کی بیگننگ سے اس کے ساتھ جڑ گیا آٹومیٹکلی فور سم ریزن دیکھیں اس وقت اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کانسپٹ کیا ہے سٹوری کیا ہے جب ایک شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ابھی جب میں نے ابھی دو دن پہلے اس کا ٹریلر دیکھا ہے تو میں میں ہونسٹلی یہ نہیں کہ لوگ میرے سامنے بیٹھے یا دوست ہیں میں نے پاکستان میں ایسا ٹریلر کسی مووی کا نہیں دیکھا میں ایک مووی گوہر اور لوگ موویز آرٹ موسک بٹسچہ بیوٹیفل اس میں جو پانچ ساتھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں دو سٹوری پریزنٹیشن آف دو سٹوری سنمانٹوگرافی دن آرٹیسٹ اور جب مطلب کیمرے پہ آتی ہیں مدیہ شاہ تو مدیہ شاہ کی ساری موویز میں نے دیکھے ہیں بٹسچہ ایس آؤٹ اف دس ورل مطلب اتنی خوبصورت شاید وہ ریئر لائف میں بھی نہیں ہے اور جتنی کہ ان کو میں نے حسین پایا اور میں ایک دم سے چوک گیا کہ یہ مدیہ شاہ ہیں تو شیز بریلینٹ شیز بریلینٹ سٹوریز بریلینٹ لٹس آف ہارڈ ورک جو میرے سامنے ہوا ہے لٹس آف ہارڈ ورک سو اید بلیو کہ یہ مووی انشاءاللہ پاکستان میں فیلم اندسٹری کو نہ صرف روائیو کرے گی بٹس آف ہارڈ ورکی فرکی موویز کس آف ہارڈ ورک پیشن اس میں انوالو ہے اور بسیقلی لب سٹوری بٹس آف ہارڈ بٹس آف ہارڈ برکی موویز ورکی موویز بہت حال آف ہارڈ انہوں نے بہت محیمت کیا ہے اور مجھوک کیا ہے اور وران کو بہت به ساعت دیکھونک فیلم بیوٹیفل اور میری دعا ہے کہ ایک بہت حال ہے کہ رہا رہا ہمانے کے اگل بہت شکریہ ہماری فلم رنگ کہدہ اس کا تجربہ ابھی تک ہم نے اس کو تجربہ سے گزار کے اپنی محنت کر کے ایک پروجٹ کو ریڈی کر لیا ہے میرے ساتھ میڈم ہے انہوں نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا بہت سائی پرفارم کیا ہے زاریا ہے مری کورسٹار انہوں نے بہت اچھا جانبا پرفارم کیا ہے میں نے بہت اچھا محنت کی کہانی کیا ہے الی فرم کینے کہانی سر ایس کی ہے Тرائنگل لف سٹوری اس میں ڈرامہ بھی ہے ٹھوڑا ایکشن بھی ہے کومیڈی بھی ہے فلم کا پہلا ایکسپریئنس تھا اور بہت مزا آیا مجھے بلکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ پہلی دفعہ کوئی فلم کے سیٹ پہ ہوں مطلب ہر سب لوگ اتنے کوپریٹیو مدین مہم اتنی کوپریٹیو بات بات پہ سمجھانا ڈیالوگ کیسے بولنا ایکسپریشنز کیسے دینے باڈی لینگویج کیسے رکھنی ہے علی کے ساتھ بھی بہت مزا آیا کام کر کے فلم کے فیملی اورینٹڈ فلم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کی سانگز بہت زبردست ہیں آپ کو بالکل نہیں لگے گا کہ آپ کوئی پنجابی فلم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ٹپیکل پنجابی موویز پاکستان میں بنتی ہیں آپ بھئی پروفیشن تو ڈاکٹر ہیں تو فلم لائن کیسے تھیار کیا فادر نے میرے نائنٹیز میں تھوڑی بات پروڈکشن کی تھی ٹی وی ڈراماز کی وہاں سے شاید دیکھ دیکھ کے شوق پیدا ہو گیا اور سنس پاکستان میں اچھی پنجابی لیکن آپ نے پڑھائی تو ڈاکٹری کی کی وہ ڈاکٹری اور فلم میں کوئی چیز کامن ہے ہاں فلم میں بھی ڈاکٹری کرنی پڑتی بہت ساری چیزوں کی ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کو صحیح کرنا پڑتا ہے اور اپنے انڈ پہ ہم لوگوں نے کوشش کریے کہ ہم ایک ڈفرنٹ اور ایک نئی چیز لائیں پیسے تو بہتہاشا خرچ ہوئے اور ہم لوگوں نے بھی اس میں کوئی ہاتھ روک کے پیسے نہیں خرچ کیے ہم نے جتنا ہمارا تھا اس دنہ ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے کیونکہ ہم نے اس کی ساری پوسٹ باہر سے کروائی ہے رات کے اشائیے کا شاندار ہے تمام تھا ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ وہاں ہیروینیں کچھ عرصے کے بعد کریکٹر رول اپنا لیتی ہیں لیکن پاکستان میں ہیروینیں ساری عمر ہیروینیں ہی رہتی ہیں ایسا کیوں بہت پیارا کوئسٹین ہے آپ کا سوہل صاحب کرنا چاہیے میں کہتیو کرنا چاہیے یہ رول کیونکہ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو ان رولز میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری تیدی بڑی ایکٹرزز ہیں انہیں نہیں کیا مگر میں نے کیا میری مووی آرہی ہے رنگ اشکے تھا اور وہ ہے محرم الحرام کے بعد آرہی ہے میں نے اس میں کیا ہے کریکٹر ایکٹر تو نہیں ہے مگر جو میری ایج ہے اس کے مطابق میں نے ایک رول کیا ہے انشاءاللہ مجاجن کی بات وہ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے سویل صاحب ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ہیرون ہے پاکستان کی وہ چاہتی میں ہمیشہ سویٹ سکسٹین رہوں وہ سویٹ سکسٹین کے چکر میں بلکل کریکٹر نہیں کرتی ہے لیکن کرنے چاہیے آپ کو پتا ہے بڑی فیورٹیزم بھی چلتی ہے فلم میں پروڈیوسرز جو ہیں ان کے فیورٹس ہوتے ہیں جیسے جعوید شیخ صاحب کی سنا فیورٹ تھی شہزاد رفیق صاحب کی میرا صرف فیورٹ ہے ٹھیک ہے سید نور صاحب کی سائمہ ہے تو آپ کا کون پروڈیوسر تھا جس کی آپ فیورٹ تھی میرے جو پروڈیوسر تھے ان کی ریتھ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے آریف چودری صاحب جن کی فلمیں تھی تیرانی، سالہ صاحب نوکر وٹیدہ اور انہی کی ساری موویز تھی تو میں ان کی فیورٹ تو نہیں کہوں گی مگر وہ مجھے اپنے ہر پروڈییکٹ میں لیتے تھے کام آپ کو ہونا چاہیے ٹیلنٹ کے مطابق آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی فیورٹیزم ہونے کی یا نہ ہونے کی میں نے کام میرا کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی تھا جس کی میں بہت فیورٹ ہوتی یا مجھے اس طرح کا کام ملتا میرا یہ تھا کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ کام کیا ہر پروڈیوسر کے ساتھ کام کیا ہر ڈیریکٹر کے ساتھ کام کیا مگر ہاں میں فیورٹیزم پہ آؤں تو میرا تھا کونسی فلم میں اپنا کردار اچھا لگا نگینہ میں بڑا اچھا لگا نگاہیں میں بڑا اچھا لگا مگر جو نظرل اسلام صاحب کی میں نے مووی کی تھی نرگیس مجھے اس میں بہت اچھا کریکٹر لگا بہت اچھا ویریشن کام تھا پھر ایک حسن حسری کی میں نے مووی کی تھی ارادہ وہ تھی بالکل ہی ایک جو اسے کلاسک مووی کہتے ہیں مجھے ان کی فلم آٹھ مووی من من کی کی تھی حسن حسری صاحب کی وہ مجھے کریکٹر بہت پسند ہے لوگوں بڑا پسند ہے ایک فلم کا کتنا معافضہ لے لیتی ہیں میں یہ کہوں گے اس کے اوپر بڑی اچھی آپ نے کی پہلے معافضہ کم تھا کام بہت اچھا تھا اب معافضہ بہت زیادہ ہے کام کچھ نہیں ہے کتنا ہے معافضہ میرا معافضہ کتنا ہے ایک فلم کا کتنا لے لیتی ہیں معافضہ کتنا لے لیتی ہوں میں میں اچھا معافضہ لے لیتی ہوں کتنا ٹھیک جتنا میرا ہونا چاہیے دس لاکھ پانچ لاکھ فگر تو ہی نا بتاتے سویل صاحب یہ تھوڑا اندازہ تو میرا پلیس تھرٹی سے تھرٹی سلاکھ سے کم لیتی لیتی ہے نہیں فلم کے لیے نہیں یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ کیا پیسے ہیں آپ خود سوچیں کیا ہے یہ پہلے تو ایک لاکھ میں بھی کر لیتے تھے دو لاکھ میں بھی کر لیتے تھے بروقت کے ساتھ ساتھ ہی ساری آپ کے بتاتے ہیں کہ ریٹس ہوتے ہیں آپ کے معافضہ ہوتا ہے کام کا اس کے مطابق اب تک کتنے عوارڈز مل چکے ہیں بے تہاشا کافی عوارڈز ملے اور میں سبید ہوں سے آپ کا جو اریجنل ایوارڈ ہے وہ وہاں ہے آپ کو آڈینس آپ کی پسند کرتے ہیں آپ کی عوام آپ کو پسند کرتے ہیں یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے تو ایوارڈ تو کافی لیے کافی ملے ہیں گریجویٹ ایوارڈ ملا نیشنل ایوارڈ ملا سارے ایوارڈ لیے الحمدللہ لکس ایوارڈ لیا سارے ایوارڈز مل چکے ہیں مہنگے سے مہنگا توفہ کونسا ملا مہنگا توفہ یہ باہر گاڑی کھڑی ہے میری سب سے مہنگا یہی ملا کس نے دیا میرے میاں نے شوہر اکثر آپ کو گفت دیتے رہتے ہیں ہاں وہ دیتے رہتے ہیں پیار کی بات ہی یہی ہے کہ آپ گفت دیں گفت لیں یہ تو چیز ہوتی ہے اکرین کوئی بھی ہو آپ کی ویڈنگ انیورسری ہو برڈے ہو شادی کی سالگیرہ ہو تو پھر اس کے پر گفت تو ضرور ملتا ہے اید ہو اپنے علاوہ آپ کی فیورٹ ہیروین کون کونسی ہے بابرہ شریف کیوں اچھا کام کیا اس بندی نے بہت اچھا کام رانی جی بجوڑی پسند تھی بڑا اچھا کام کیا انہوں نے بھی اچھا لگا مجھے ان کا کام بہت ہمیشہ اچھی فلمیں کی انہوں نے شبنم جی نے بہت اچھا کام کیا چند ایسی اداکار ہیں جنہوں بہت پیارہ کام کیا اپنے فلمی کیریئر کے دوران آپ نے بہت سے ہیروز کے ساتھ کام کیا کون پسند آیا اور اس کی کونسی چیز اچھی لگی مجھے ساری بہت اچھے لگے ایکچولی ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے کہ پنکچول کون ہے سیٹ پر ٹائم سے کون آئے گا آپ کا ٹائم کیسے بچے گا کون ہے پنکچول پنکچول مجھے جویشک سا بہت لگے ندیم سا بڑے لگے اچھے ٹائمنگ کے حوالے سے اور شان بھی بہت اچھا ہے اس حوالے میں کوئی ایسا اداکار بھی ہے جس کے ساتھ کام کر کے کرش ہوا ہو مجھے تو کرش نہیں ہوا سوال سب ان کو ضرور کرش ہوا ہے کام سے صرف دل لگایا اپنا کام کیا اپنی لائنیں یاد کی کبھی یہ نہیں سوچا ایون چان میرے ساتھی آیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا لوگوں نے اکثر ہماری رومرز رونا دے کہ جی پتہ نہیں کیا ہے سین کیا نہیں مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کام میں ہوتے ہیں کبھی کرش ہی نہیں ہوا ایسا کبھی کرش رہی … سین کے مطابق آپ چل رہے ہوتے لوگوں کو سی کچھ رو سکتا ہے لوگ تو سی کچھ رو سکتا ہے لوگ تو رو سی کچھ رedے aren't لوگ تو ہوتے ہیں تو ان کو کیسے سانل کرتے ہیں وہ میرے تک تو کوئی واد نہیں پونچتے ہیں تو بدناamat کس تو HOPE کچھ رو ine نہیں کہ سکتے oxygen نہیں کہتا مجھے کچھ کے لئے کچھا کس نے اظار تو مرے بڑے پیار سے محب fåttí ہمیشہ سمجھایا کہ یہ بس ٹھیک ہے فیویٹیزم ایک چیز ہوتی ہے پیارا کوئی لگتا ہے آپ کو یہ مطلب بھی کہ آگے بھی کوئی چیز سوچی جا سکتا ہے ایسا کچھ ہے